اب میں آپ حضرات کے سامنے میرے بڑے ہی مشفق و کرم فرما محب مکرم حضرت اللہ مولانا مفتی و قاری عبدالعلیم صاحب صدیقی نقش بندی دامت برکات ہم سے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت آواز کے مالک ہیں اللہ نے بہت خوبیوں سے نوادہ ہے استاد ہیں جامعہ مرکز العلوم سنگڑا کے ان کو دعوت دیتا ہوں حضرت مائک پر تشریف لائے اور اپنے قیمتی نصیحت سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مزل له و من يزلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له و نشهد ان سیدنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد صلى الله تبارک وتعالی علیه وعلا آله واصحابه و ذریاته و ذریاته و اهل بیته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عبادي الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی في موزع آخر یا ایها الانسان ما غرک بربک الكریم صدق الله العظیم وقال النبی صلى الله علیه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له او کما قال صلى الله علیه وسلم جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اور مو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے اور ہوتی ہے ازانیں اب بھی تو مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا اور ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے گھبرا کہ ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے اور مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے میرے محترم بزرگو دوستو رزیز ساتھیو اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اس رب زلجلال نے ہمیں اور آپ کو ایک مبارک محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ناچیز کو صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ابھی ہمارے محبوب مکرم اور بڑے مشفق اور کرم فرما حضرت قاری عطیق الرحمن صاحب داما فیوزہم بہت یہ اچھے انداز میں حضرت گفتگو کر رہے تھے اللہ سے دعا کرے کہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں میرے عزیزوں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ باتیں اور گفتگو پوری رات ہو اور عمل نہ ہو تو بیکار ہے اور اگر مختصر باتیں ہوں لیکن دل پر اتر جائے تو خدا کی قسم وہ باتیں وہ محفل وہ سننا سنانا سب کچھ کامیاب ہے اور جیسا کہ ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ ہم بیان کرے تو کیسے کرے صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو ہم قرآن کی صحیح تشریح کر سکے لیکن امت کے حالات اتنے بگڑے ہیں اتنے حالات بگڑ چکے ہیں اگر آج ہمارے نبی ہوتے تو ایک ایک گھر میں جاتے ایک ایک شخص کے پاس جاتے اور ان کی ٹھوڑی پکڑتے ان کے چہرے کو یوں ملتے اس کے سینے میں یوں واوائی کرتے اور اپنے سینے سے لگاتے اور کہتے ہو میرے امتی کہاں جا رہے ہو آجاؤ اللہ کے دربار میں آجاؤ اللہ سے لو لگالو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرلو اس اللہ سے توبہ کرلو کب تک دنیا کی زندگی اور دنیا کی رنگینیوں میں پھسے رہو گے آجاؤ اب تو معافی تلافی کرلو میرے عزیزوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری زبان میں وہ تاثیر عطا کر دے کہ میری باتیں لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے میرے عزیزوں میں آپ کو بتاتا چلوں آج قرآن سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کیسے ٹوٹ چکا ہے قرآن سمجھنا دور کی بات ہے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے بتائیے اللہ سے عشق پیدا ہوگا تو کیسے ہوگا میں آپ کو بتاؤں اکدس مولانا اشہد رشیری صاحب داما فیوزہم محتمیم جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد بڑے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں وہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ میرا کلکتہ جانا ہوا ایک جلسے میں کلکتہ جانا ہوا بیان کرنے کے بعد جب میں نیچے اترنے لگا تو ایک بڑے میاں سے ملاقات ہوئی ذرا غور سے سنیں گے ادھر توجہ دیں جب وہ اسٹیج سے اترنے لگے تو ایک بڑے میاں جن کی عمر تقریباً ستر سال ہوگی وہ آگے پہنچتے ہیں اور جا کر حضرت سے مسافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت میرے گھر تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف لے چلیں حضرت بہت اسرار کرنے لگے کہ نہیں میں جان نہیں سکتا میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن وہ بڑے میاں بڑی خواہش رکھنے لگے کہ حضرت چلیے بڑی خواہش ہے دلی تمنا ہے چلیے چنانچہ حضرت محتمیم صاحب ان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے بیٹھک میں بٹھائیں چائے ناشتہ حاضر کر دیئے اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے کاروبار کے سلسلے میں دعا کیجئے ذرا غور سے سنے باتیں کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے کاروبار کے سلسلے میں دعا کیجئے گا حضرت کہنے لگے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں دعا کروں گا لیکن آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں وہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ کاروبار اپنے اچھی حالت پر لوٹ آئے گا اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں وہ نسخہ میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو کاروبار بڑھانا ہے حلال وزق کمانا ہے تو یہ نسخہ یاد رکھیے گا جو میں ابھی بتاؤں گا خیر حضرت نے کہا نسخہ یہ ہے کہ سور مزمل اور سور مددسل ان دو سورت کی تلاوت صبح کیا کرے ہر فجر کی نماز کے بعد ان دو سورتوں کی تلاوت کیا کرے اس کے بعد اپنے کاروبار کا آغاز کرے خواہ دکان ہو بینک بیلنس ہو جس محکمے میں آپ کام کرتے ہو وہ فجر کی نماز کے بعد ان دو سورت کی تلاوت کرنے کے بعد کام کا آغاز کرے انشاءاللہ برکت ہوگا اس کے بعد حضرت ناشتے کے بعد جب جانے لگے پھر وہ بڑے میاں ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور جب گاڑی پہ بیٹھنے لگتے ہیں حضرت تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پہلے پھر کہہ رہے ہیں کہ حضرت وہ دعا کیجئے گا کاروبار کے سلسلے میں حضرت کہنے لگے میں تو کروں گا لیکن جو نسخہ بتایا ہوں دو سورتیں وہ آپ پڑھا کریں کہنے لگے جی انشاءاللہ اس کے بعد جب حضرت گاڑی پہ بیٹھ گئے اب رخصت ہونے والے ہیں جب وہ بڑے میاں پھر کان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت کاروبار کے لئے دعا کیجئے گا تو حضرت کہتے ہیں وہی نسخہ جو میں نے بتایا ہے اس پر عمل کیجئے گا سنیے اب جواب سنیے وہ بڑے میاں کیا جواب دیتے ہیں وہ بڑے میاں زبان کو اپنے موہ کو اور آگے لے جاتے ہیں بلکل کان کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت سے کہ حضرت میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں اللہ اکبر کبیران حضرت کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ بڑے میاں وہ بڑے میاں جن کی عمر ستر سال ایک پاؤں دنیا میں ہے تو دوسرا پاؤں قبر میں موجود ہے یعنی آپ قبر میں جانے کے لئے تیاری کرنی چاہیے لیکن آج بھی اس شخص کو اور اس بڑے میاں کو اس بڑے میاں کو فکر ہے تو کاروبار کی فکر ہے دنیا کی فکر ہے رزق کی فکر ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر ہے اگر فکر نہیں ہے تو قرآن کی فکر نہیں ہے اگر فکر نہیں ہے تو اللہ کو خوش کرنے کی فکر نہیں ہے اگر فکر نہیں ہے تو رسول اللہ سے عشق کی فکر نہیں ہے اگر فکر نہیں ہے تو اللہ کے احکامات کو سیکھنے کی فکر نہیں ہے میرے عزیزوں یہ صرف ایک بڑے میاں کا قصہ نہیں ہے بلکہ آپ اسی محفل میں جائزہ لے لیجئے تو بہت ایسے میں جائیں گے جو قرآن پڑھنے والے نہیں ہے اور تو اور آپ اس سنگڑے کا جائزہ لے لیجئے جبکہ اس سنگڑے والوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ایک ایسا مدرسہ جو مادر علمی کہلاتا ہے جو مرکز العلوم ہے علوم کا مرکز ہے اور اس مدرسے کی بنیاد آج نہیں بلکہ آزادی سے پہلے آزادی سے پہلے ایک بڑے بزرگ حضرت مولانا شیخ علیہ السلام حضرت علامہ و مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے اتنا بڑا مدرسہ اور ان کی شاخے بے شمار ہے مکاتب پہ شمار ہے لیکن اتنا ہونے کے باوجود آج آپ اگر سنگڑا کا جائزہ لے لیں گے تو اکثر نوجوان اکثر بڑے سے ملیں گے جو قرآن سے نعاشنا ہے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن سمجھنے کی دور کی بات ہے میرے عزیزوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہاں سے آپ یہ پیغام لے کر کہ اٹھئے کہ انشاءاللہ آج سے میں یعہد کروں گا کہ میں قرآن پڑھوں گا بھی اور قرآن کو سمجھوں گا بھی اگر آپ نے قرآن پڑھا اور قرآن کو سمجھا نہیں یا قرآن کو پڑھا ہی نہیں تو یاد رکھیں کہ القیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی اور یہی قرآن مجید آپ کا کالر پکڑے گا اور یہی قرآن مجید آپ کو جہنم میں لے جائے گا اس لئے میرے عزیزوں اس محفظ سے آپ اٹھیں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج سے قرآن پڑھیں گے بھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ قرآن کی یہ صدا ہے کہ مجھ کو پڑھ لے میں تیری روح میں ہوں جان میں ہوں مجھ کو پڑھ لے میں تیری روح میں ہوں جان میں ہوں فائدہ کیا ہے کہ رکھا ہوا جزدان میں ہوں میرے عزیزوں قرآن کریم آج ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا آئیے قرآن کریم کی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے بعد حضرت مولانا ساقف صاحب داما فیوز ہم کا بیان ہوگا وہ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ بہت قیمتی باتیں ہوں گی لیکن احد کریں کہ انشاءاللہ سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی قل یا عبادی اللذین اسرفو علا انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ فرماتے ہیں پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں ابھی تک عبادت نہیں کیے ہیں بلکہ اپنی جانوں میں زیادتی کی ہے کبھی زنا کے ذریعے سے تو کبھی قتل و غارتگری کے ذریعے سے اور دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوئے ہیں ان سے کہہ دیجئے عبادی اللذین اسرفو لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوز مت ہو حضرت امام غازالی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور بے شمار گناہ کرتا ہے تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ہائی میں تو پچاس ساٹھ سال کا ہو چکا ہوں بے شمار گناہ کر چکا ہوں ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتا ہوں اب کہاں سے گناہوں کی معافی ہوگی حضرت امام غازالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوز ہو جاتے ہیں اور اس کے ذہن و دماغ میں شیطان یہ فطور یہ باتیں پیدا کر دیتے ہیں کہ اب تمہاری معافی نہیں ہوگی امام غازالی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو بھروسہ دلایا ہے اگر گناہ ہو جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ کے دربار میں آ جاؤ توبہ تعیف کر لو استغفار کر لو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو کیوں اگر آسمان کے برابر گناہ کر لوگے زمین کے تہ اور ساری زمین میں تمہارے گناہوں کو اگر بچھا دیا جائے اور تمہارے گناہوں کی محوصت سے پوری زمین پھر جائے اور اگر آسمان اور زمین کے درمیان جو خالہ ہے یہ خالہ بھی اگر تمہارے گناہوں سے پر ہو جائے تو یاد رکھیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا ان اللہ یغفر الزنوب جمعہ بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے میں آپ کو بتاؤں بہت ہی مختصرا ایک بات کہہ کر کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں جس طرح دنیا کی مائیں اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے اسی طرح وہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے میں ایک مثال میں بتاتا چلوں پڑوسی ملک ملک پاکستان کا واقعہ ہے کہ ایک منچلا لڑکا پندرہ سولہ سال کی عمر میں وہ سعودی عرب چلا گیا والدین کی نافرمانی کر کے والدین کو چھوڑ کر کے ان کے دل دکھا کر کے سعودی عرب چلا گیا اور وہی مستقل زندگی گزاری جب پچاس ساٹھ سال کی عمر ہو گئی جب ساٹھ سال کی عمر کو وہ پہنچا ہے اللہ نے توفیق دی وہ حج کرنے لگے اللہ کی توفیق سے وہ کعبت اللہ پہنچے اور جب تمام خجاج کعبہ کا تواف کر رہے تھے تو وہ بھی تواف کرنے لگے لیکن وہ ماجرہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے خجاج موجود ہے سب کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں ادھر کعبہ کا تواف بھی ہو رہا ہے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے کیونکہ وہ اللہ جس کے ہم اور آپ عاشق ہیں ان کی علامت ہے بیت اللہ ہم اللہ کو تو نہیں دیکھے ہیں لیکن محبوب کو نہیں دیکھے ہیں لیکن محبوب کے گھر کی زیارت ہو رہی ہے چنانچہ تواف کر رہے ہیں اور تواف میں وہ سارے لو سارے حجاج رو رہے ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہے سب کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہے میری آنکھ آنسو بہانے کو تیار نہیں ایک عالم صاحب ملتے ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت ماجرہ یہ ہے میری آنکھ آنسو بہانے کو تیار نہیں کیا بات ہے عالم صاحب کہتے ہیں کہ ضرور تم نے کسی کا دل دکھا کر آیا ہوگا فوراں اس کا ذہن پہنچتا ہے کہ ہائی اللہ میں نے تو پندرہ سال کی اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا تھا فوراں وہ ٹکٹ لیتا ہے ملک پاکستان پہنچتا ہے اپنا گاؤں جاتا ہے اور گاؤں میں لوگوں سے معلوم کرتا ہے کہ فلان شخص رہا کرتا تھا لوگ بتاتے ہیں کہ وہ شخص کا انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ شخص کی بیوی بلکل ضعیف ہو چکی ہے وہ بوڑی ہے فلان جھوپڑی میں زندگی گزارتی ہے وہ شخص اسی بوڑی کا بیٹا وہ شخص پچاس سال کے بعد آیا ہے ساٹھ پینسٹھ سال کے عمر میں اب پہنچتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اندر سے بوڑی ماں کی آواز آتی ہے کون دروازہ بھی کھلا نہیں ہے بوڑی نے دیکھا بھی نہیں ہے اور نہ انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے باہر سے یہ شخص کہتا ہے میں نام بھی نہیں لیتا کہتا میں خدا کی قسم وہ اندر سے بوڑی ماں کی آواز آتی ہے بیٹا تو آ گیا بیٹا تو آ گیا میں ساٹھ سال سے تیرا انتظار کر رہی تھی میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ساٹھ سال کے بعد کوئی نوجوان بوڑا ہو کر اپنا گھر لوٹتا ہے تو اس کی ماں اس کی آواز کو پہچان جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ میری بیٹے کی آواز ہے یہ میرے لگتی جگر کی آواز ہے سنو نوجوان سنو میرے حبیب کے نوجوان اور میرے عزیزوں اور میرے جگر کے ٹکڑوں سنو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہوا ہوا رحمان الرحیم یہ دنیا کی ماں کی محبت تم نے دیکھی ہے اللہ تو دنیا کی ستر ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب محلے اور گاؤں میں کوئی بدکردار ہو جاتا ہے اور پچاس ساٹھ سال کے بعد بڑھاپے کے عمر کو پہنچتا ہے اور بڑھاپے کے عالم میں جب وہ اللہ کی مسجد کا دروازہ کھولتا ہے اور نمازی بنتا ہے تو گاؤں کے لوگ کتنے تانوں تشنی کرتے ہیں کیسے کیسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ ساری سندگی ساری جوانی تو تم نے گناہوں کے اڈے میں گزار دیئے شراب کی بھٹیوں میں گزار دیئے اور حرام مال کھانے میں لگا دیئے اب آئے ہو اب آئے ہو تم اللہ کی عبادت کر میں کے لیے لیکن میرے عزیزو اللہ کا فرمان ہے جب ستر سال کے بعد اللہ کے گھر کے دروازہ وہ کھولتا ہے اور کھٹ کھٹ آتا ہے اور اس دروازے کو کھول کے جب اندر داخل ہوتا ہے اللہ کا فرمان ہے اے میرے پیارے بندے میں تو ساٹھ سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا ساٹھ سال سے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا تم کہا تھے میرے عزیزو ایسے رب سے ہمارا اور آپ کا پڑھا ہے بہت آسان ہے اس رب کو منانا اس لئے میرے عزیزو گناہ ہو ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس گناہ پر توبہ کریں انشاءاللہ اس رب کو منانے کی کوشش کریں انشاءاللہ بہت جلد وہ رب مان جاتا ہے آپ رات کی تاریخی میں مسلح بچھائے دن کی اجالے میں مسلح بچھائے ان کے دربار میں حاضر ہو کر چند آسو بہا لیجئے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ برہ